اس سیرپ کا اپیوگ urinary tract infection کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ گردے کی پتھری کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ سیرپ کتنے سال تک کتنے عمر تک یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اور ڈاکٹر کے دورہ کون کون سی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ م ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے کی سیرپ کا اپیوگ کہاں کہاں کیا جاتا چلیے جان لیتے ہیں اس سیرپ کا اپیوگ urinary tract infection کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ گردے کی پتھری کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے urine, kidney, stone کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے اگر کوئی بیکتی ہے اس کے urine کا pH بڑھ گیا ہے جس سے جب وہ پیساب کرتے ہیں تو ان کے پیساب میں جلن کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس condition میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو urinary میں کوئی infection ہو گیا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر جلن کی سمسیہ رہتی ہے یا درد کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر بھبک سا محسوس ہوتا ہے پیساب کرتے ہیں تو اس situation میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کا پیساب روک روک کے آتا ہے اور جلن کی سمسیہ رہتی ہے درد سا محسوس ہوتا ہے تو اس سیچیوشن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اوپیو کڈنی سے جڑی سمسیہ میں کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے کڈنی میں اسٹون ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے کڈنی میں اسٹون ہے اس کی وجہ سے اسے پیساب میں جلن ہونا پیساب روگ روک کے آنا تو اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے UTI میں کسی پرکار کی سمسیہ ہو جانے پر ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے کی پیساب کرتے سمیں جلن کی سمسیہ ہونا پیساب روک روک کے ہونا یا پھر پیساب کرتے سمیں کرک کی سمسیہ ہو تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی پیساب کرتے ٹائم پیساب میں ہمیں ریڈنیس دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سمیں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیساب میں بلیڈنگ کا ہونا تو اس سمیں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر ہمارے پیساب کے راستے سے پس آنے لگتا ہے تو اس سمیں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر پیساب کرتے سمیں پیساب میں کافی زیادہ درگند کی سمیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریوں میں سیرپ کا اوپیوگ مریض کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر پیس آپ کرتے سمیں درد ہونا تو ان ساری سمسیوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے چلیے اب ہم اس سیرپ کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی اس سیرپ سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں مروڑ کی سمسیہ ہو سکتے ہی ہیں دست لگ سکتا ہے نوزیا یا پھر بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتا ہے کنفیوزنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ سب سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو ترنت اس سیرپ کا یوز کرنا بند کر دیں چلیے اب ہم اس سیرپ کے دو جان لیتے ہیں کیسے پینا ہوتا ہے ایڈلٹ میں یہ سیرپ دس ایمل صبح دس ایمل سام کو یا پھر جرورت پڑھنے پر ڈاکٹر کے دورہ اسے دن میں تین بار بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے اپنی نیزی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرہ کر کے دوا لیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں